بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمر اکمل کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہو چکا ہے اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو پی ایس ایل سج رہا ہے میدان اور پی ایس ایل کا پانچ مارڈیشن پاکستان میں ہو رہے ہیں مکمل طور پر تمام ایچز پاکستان میں ہو رہے ہیں ایسے ہے جیسے اس کے خلاف کوئی سازش رچائی جا رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بروقت اس پر کارروائی کی گئی ہے ہوا یہ ہے کہ پی سی بی کا جو انٹی کرپشن یونٹ ہے اس نے کارروائی کی ہے اور ابھی تو عمر اکمل پر پابندی لگ گئی ہے آگے کسی بھی ٹورنمنٹ میں کم از کم پی ایس ایل جب تک ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت نہیں کر سکیں گے اور ان کے خلاف جو انٹی کرپشن یونٹ نے کارروائی کی ہے اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو بڑی حیران بن ہے ہوا یہ کہ ان کا اب تک جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق عمر اکمل ان کا فون بھی ٹریس کیا گیا اس کو بھی دیکھا گیا اور یہ کچھ مشکوک لوگوں سے رابطے کر رہے تھے نہ صرف یہ بلکہ یہ کراچی میں کچھ ایسے لوگوں سے ملے بھی اور جو مشکوک لوگ ہیں پھر یہ بھی دیکھا گیا جو ان کا فون ریکارڈ بتا رہا ہے وہ کافی آگے تک بات چلی گئی تھی تو اب ان سے فون بھی لے لیا گئے ہیں ان کے دونوں انٹی کرپشن یونٹ نے ان سے فون بھی لے لیا ہیں ان کے بقاعدہ ان کو بلایا گیا انٹی کرپشن یونٹ کی طرف سے پھر کوئٹا گلیڈیٹرز کو ان کی منجمنٹ کو اس حوالے سے اعتماد میں بھی لیا گیا اور ان کو سب چیزیں بتائی گئیں کہ یہ سارا معاملہ ہے اور کچھ عرصے سے عمر اکمل کے حوالے سے دیکھا جا رہا تھا اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ فردر ڈیٹیلز اوفیشل ہی نہیں بتائی گئیں بس یہ ہے کہ عمر اکمل کے خلاف انٹی کرپشن یونٹ نے کارروائی کی ہے لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی جو مین ان پر الیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بکیز سے اگر رابطہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں یعنی جو میچ فکسنگ سپورٹ فکسنگ کرتے ہیں وہ لوگ جو جوہا کھیلتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ پلیئرز کو بتایا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپروچ کرتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ نے فوری طور پر بتانا ہے پی سی بی کو اس حوالے سے ماضی میں ہو چکا ہے اور سرفراز احمد جو پاکستان کے گپتان رہے ہیں انہوں نے اس طرح سے بتایا اور بروقت اس پر کارروائی کی گئی کہ اگر کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے تو عمر اکمل نے یہ کیوں نہیں کیا بلکہ اب تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمر اکمل نے فوری طور پر نہیں بتایا بلکہ کافی دیر کی بتایا ہی نہیں کافی بات چیت آگے تک چلی گئی تھی پھر بہت سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی جیسی ٹورنمنٹ شروع ہو رہا تھا اوپرنگ سیرمنی ہو رہی تھی اس سے فورا پہلے خبر دے دی گئی تھوڑا دیر لگا دیتے کچھ وقت لے لیتے بعد میں کارروائی کرتے میرا خیال ہے کہ یہی ضرورت تھی فوری طور پر کارروائی کرنے کی بات آگے بڑھ جاتی ٹورنمنٹ شروع ہو چکا ہوتا اس کے دوران کارروائی ہوتی تو پھر بڑی بدنامی ہی ہوتی کہ جناب یہ تو دیکھیں ٹورنمنٹ پر پتہ نہیں میچ فکسنگ کر چکے ہوں یا انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا کیا بات ہو گئی تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کارروائی کی گئی ہے اب وہ عمر اکمل لگتا ہے کہ بہت بڑی مشکل میں بھنس گئے ہیں اس لیے کہ پہلے بھی ابھی چند دن پہلے ان پر ایک کارروائی ہو رہی تھی کہ جناب ان کا فیٹ ٹیسٹ ہونا تھا ٹرینڈ کی طرف سے تو انہوں نے اس کے سامنے خود کو برنا کر دیا اس نے غالباً کچھ شرٹ اتارنے کا کہا تھا تو اب اس میں یہ بچ گئے کہ جی مسر انڈسٹرننگ ہوئی ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ انہوں نے شرٹ اتارنے کا کہا تھا لیکن وہ تو یہ بالکل ہی ان کے سامنے ننگے ہو گئے تو خیر اس پر تو معاملہ مسر انڈسٹرننگ کیا ہے کہ کچھ بچت ہو گئی لیکن اب اس میں بچت بہت مشکل نظر آ رہی ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کاربائی کر چکا ہے ابھی شرجیل خان کافی عرصے کے بعد دوبارہ آئے ہیں پی ایس ایل میں ان پر بھی اسی طرح کے الزامات لگے اور اس سے پہلے کچھ اور لوگوں پر محمد عرفان ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ ان سے کسی نہ رابطہ کیا مطلب شروع میں ان کے خلاف کاربائی ہو گئی اور پلیئرز ہیں پھر ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ سلمان بٹ ہوں محمد عاصف ہوں عامر ہوں ان کے خلاف تو پھر بہت ہی بڑی کاربائی برطانیہ میں ہوئی اور کافی سالوں کے لئے پابندی لگی تو اس میں عمر اکمل اب کوئی جونئر پلیئر نہیں رہے تقریباً گیارہ سال ان کو ہو گئے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور یہ سب چیزیں ان کو بریف کی جاتی ہیں سب بتایا جاتا ہے ابھی یہ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی پی ایس ایل جب ہو رہا ہے اس سے پہلے سب پلیئرز کو بقاعدہ بریف کیا گیا کہ کس طرح سے بچنا ہے کرپشن سے آپ نے کس طرح آپ کو محفوظ رکھنا ہے کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں کوئی بھی ایسی کوئی شخص آپ کو اپروچ کرتا ہے آپ نے فوراں بتانا ہے برنہ یہ ہوگا آپ نے خلاف بڑی کاربائی ہو سکتی ہے ان سب کو سمجھایا گیا کہ اس میں ینگ سٹرز بھی ہیں تو اس سے تو باقی کئی ٹورنمنٹ بڑے بدنام ہو گئے اب یہ دنیا کا دوسرا بڑا ٹورنمنٹ بن چکا ہے جو لیگ ہے کرکٹ لیگ کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس میں انامی رقم بھی پہلے سے زیادہ کر دی گئی پھر پاکستان کی تاریخی پی ایسیل کی ہسٹری کی سب سے بڑی سرمنی ہوئی ہے ابھی جو اپنک سرمنی ہوئی ہے پھر بڑا زبردست میچ جو سٹارٹ کا ہی ہے دو دفعہ کی چیمپئن اسلامباد یونائٹیڈ اور پچھلی چیمپئن کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ہے تو اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ عمر اکمل کے خلاف بروقت کا روائی اس سے پہلے کہ میچ شروع ہو جاتا پھر کچھ ہو جاتا اس میچ میں تو پھر مسئلہ خراب ہوتا اور زیادہ پرابلمز ہوتے لہٰذا بہت اچھا کیا گیا کہ اس سے پہلے ہی ان کو روک دیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات تقریباً تین بجے فیصلہ ہوا کہ عمر اکمل کو میچ نہیں کھیلنے دینا اور وہ ٹورنمنٹ نہیں کھیل سکتے اور اب کبھی ان کے خلاف آ جاتا ہے کسی تھیٹر میں کبھی لڑائی کی کبھی کسی پولیس کونسٹیبل سے لڑائی کر لیتے ہیں پولیس وارڈن سے کبھی گارڈ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ٹریک ریکارڈ بڑا عجیب و غریب ہے حتیٰ کہ اگر میں غلط نہیں ہوں دوزار تیرہ کے ورلڈ کپ کے بعد اس وقت کوچ تھے بقار یونس انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ٹیم میں نہیں لینا چاہیے ان کی ریکمنڈیشن تھی پھر بھی ان کو موقع دیئے گئے بہت دفعہ موقع دیئے گئے لیکن ہر دفعہ کم بیک جب ہوتا تھا تو یہ فیل ہو جاتے تو ڈسپلن کی خلاف برزی میرا خیال ہے قطعی طور پر برداشت ہونی چاہیے اور آئندہ آنے والے پلئرز کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ان میں ڈسپلن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بروقت کا روائی اس طرح سے کی جائے باقی پی ایس ایل سے بہت زیادہ امیدیں ہیں پوری دنیا کی نظریں ہاں پر لگی ہوئی ہیں تمام میچز پہلی دفعہ ہے پی ایس ایل کے کہ پاکستان میں ہی ہوں گے چار بڑے شہروں میں ہوں گے کراچی، لہور، راولپنڈی، ملتان میں میچز ہونے ہیں چھے ٹیمیں ہیں بڑا بھرپور یہ ایونٹ ہے اور کافی عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک ایونٹ کرکٹ کا پورا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے انٹرناشنل پلیئرز اس میں ہوں یہ پہلا ایونٹ ہے بہت سالوں کے بعد اس سے کرکٹ کے میدانوں کی رونپ بھی بڑھ رہی ہے لوٹ رہی ہے پھر مختلف شہروں میں میچز کا ہونا انٹرناشنل پلیئرز کا آنا اور اوپننگ سیرمنی اوپننگ سیرمنی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں کچھ چیزیں اس میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن جب یہ مسلسل ہوگا تو انشاءاللہ اوپننگ سیرمنی اور زیادہ اچھی ہو جائے گی لیکن بڑے گرانڈ ایمیٹ ہے پوری قوم کی نظریں اس پر ہیں اور بڑے زبردست میچز ہوں گے اور اس سے پاکستان کی پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہے ورلڈ کپ کی پاکستان کی تیاری کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے نئے پلیئرز اس میں مل سکتے ہیں ہمیں نہ صرف یہ اس کے علاوہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہو رہا ہے ابھی حالی میں ورلڈ کپ کبڑی کا ہوا اس سے بھی پاکستان کو بڑا بوس ملا پاکستان کی اس سے ترقی کو خوشحالی کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سیاحت کو بھی فروغ ملتا ہے انٹرناشنل امیج کو فروغ ملتا ہے کہ آپ پاکستان پر امن ملک بن چکا ہے کوئی پلیئرز یہاں پر آنے سے کتران نہیں رہے کوئی اس کو یہ اتراز نہیں کر رہا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ یہ ایونٹ بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھے گا اور اس کے بعد سب لوگوں کی نظریں جس طرح پہلے ہی اس ایونٹ پر ہیں اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اتنا زبردست ایونٹ ہو رہا ہے جتنے انٹرناشنل پلیئرز آئے ہیں یہ جب اپنے ملکوں میں جائیں گے وہاں جا کر جس طرح پاکستان کے ایک امبیسڈر کی طرح بن جاتے ہیں جب پلیئرز آتے ہیں پاکستان میں تو یہاں کی مہمان نوازی سے یہاں کی میزبانی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگوں سے یہاں کے کلچر سے روایات ثقافت سے جس طرح ڈرن سمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ تو دیوانے ہو چکے ہیں پاکستان کے کرس گیل پاکستان کی تاریخ کرتے ہیں تو جتنے بھی پلیئرز یہاں سے جاتے ہیں ان کو ایک ایسا کلچر ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف کرکیٹ کے لیے جس طرح آپ باقی جگہوں پر دیکھتے ہیں ملکوں میں ہو رہی ہیں مختلف ملکوں میں تمام ملکوں میں انگلنڈ ہو آسٹریلیا ہو ساؤتھ افریقہ ہے سب جگہوں پر ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ہو رہا ہے بلگاہ دیش میں ہو رہا ہے تو سب جگہوں پر اب یہ لیگ ہوتی ہے مگر جب پاکستان میں یہ ہو رہی ہے اور ابھی تو کچھ میچز پچھلی دفعہ ہوئے تھے اب سارے کے سارے میچز ہو رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے جب گھومے پھنیں گے یہ پلیئرز اور یہاں کی یادیں لے کر جائیں گے لوگوں سے شیئر کریں گے اور دکھائی بھی جائیں گے میڈیا پر دکھایا جائے گا تو بلکل ایک انٹائر ایک اور تصویر پاکستان کی نظر آتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کھیلوں کے اس طرح کے ایونٹس کا انقاد پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے کھیلوں کے لیے سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان کے کلچر کے لیے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اور نوجوان نسل کے لیے بھی اس لحاظ سے کہ ہیلڈی ایکٹیپٹیز کی طرف بھی ان کی توجہ اس وجہ سے ہوتی ہے اور پھر بہت سا ینگ سرز پھر جب دیکھتے ہیں اپنے سٹارز کو اپنے سامنے کھیلتا ہوا سٹیڈیم میں جا کر تو لوگوں میں بھی جوش آتا ہے وہ بھی اس طرح سے پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ایونٹ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اب مزید کسی کوٹروورسی میں نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں بڑی بروقت کاروائی کر کے ایک بڑی سازش سے اس پی ایس ایل کو اور پاکستان کی کرکٹ کو بچا لیا گیا ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار